اب آپ کو یہ پورا سسٹم آخر کام کیسے کرتا ہے یہ ہم آپ کو سمجھا دیتے ہیں اواغ سسٹم ویمانوں پر لگا ایک رڈار ہوتا ہے اسرائیل سے جو فالکن اواغ سسٹم آ رہا ہے اسے روسی ویمان اے پچاس کے پلیٹ فارم پر لگایا جائے گا روس میں بنا اے پچاس ایک خاص طرح کا ائرکرافٹ ہوگا میرے سامنے جو یہ ویمان آپ کو دکھ رہا ہے اس کے اوپر کسی مشروع کی طرح دکھائی دینے والا سسٹم جو ہے وہ فالکن اواغس ہے اس ایک اواغس سے اگر آپ قیمت جانیں گے تو یہ قریب سات ہزار کرون کی ہے اور ایسے دو اواغس اسرائیل سے ہندوستان آنے والے ہیں یعنی کل لاغت جو ہے وہ تقریباً چودہ ہزار کرون کی ہے اب آپ کو بتا دیں کہ یہ کام کیسے کرتا ہے ائرکرافٹ کے اوپر جو فالکن اواغس لگا ہوا ہے وہ تین سو ساٹھ ڈگری کے اینگل پر روٹیٹ ہوتا ہے اور اس کی رینج جو ہے وہ قریب چار سو کلومیٹر تک کی ہے یعنی چار سو کلومیٹر کی دوری کے بیش میں دشو دشاؤں میں اگر کچھ بھی ہو رہا ہے دشمن کسی بھی خوفناک سازش کا خاکہ تیار کر رہا ہے تو فالکن اواغس سسٹم جو ہے اس کو کیاپچر کر لے گا ساری خوفیہ جانکاریاں جو ہیں وہ کنٹرول ڈون تک پہنچائے گا اور جیسے ایل ایسی پر چین اپنے ائر بیس پر لڑاکو ویمانوں کو اڑانے کی تیاریاں کر رہا ہو ایسے میں فالکن اواغس جو ہے وہ چار سو کلومیٹر کی دوری پر رہتے ہوئے بھی چینی ائر فیلڈ میں ہو رہی ہر ایک مومنٹ کو اپنے سپر سرولانس سسٹم میں کیاپچر کر لے گا اس کے بعد ایک ایک ڈیٹیل جو ہے وہ ساری جانکاریاں پہنچ جائیں گی اور جیسے یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں جیسے ایک سیٹلائٹ کام کرتی ہے چھیک اسی طرح سے چاہے پکچر ہو یا پھر چاہے ویڈیو ہو دشمن کی ہر چھوٹی بڑی جانکاری کو کیاپچر کرے گا اور کمانڈ سینٹر کو اس کے بعد دے دے گا ویسے ہم آپ کو بتا دیں کہ صرف اتنا ہی نہیں فالکر نووکس کے ذریعے دشمن کے ٹھکانوں کا انچ انچ کا جو سٹنگ ہے وہ بھی کیا جا سکتا ہے جیسے سرحت پار سینٹھکانیں کہاں کہاں پر ہیں کتنے سینٹھکانیں وہاں پر تینات کیے گئے ہیں کتنے ٹانک ہیں یا پھر کتنے آٹ لری کو ملیکٹری بیس پر رکھا گیا ہے اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں کہ یہ آسمان میں اگر کوئی لڑاک ویبان بورڈر کروس کرنے کی کوشش کرتا ہے تو فالکر نووکس میں لگی گائیڈڈ مسائلیں اسے بھی تباہ کر دیں گے تو آپ کو ہم نے یہ جانکاریا جو تھی گرافک ذریعے مہتپور جانکاریا دیں اب آپ کو بتا دیں کہ آپ نے اس کی طاقت کو سمجھا اسرائیل سے آنے والے فالکر نووکس کی طاقت اور خاصیت کو دیکھا سمجھا لیکن یقین مانئے یہ تو آسمان کیس ہنٹر کا ایک چھوٹا سا ٹریلر تھا اسرائیل سے آنے والے دو فالکر نووکس چین کی سرزمی پر بارودی کوہرام بھی مچائیں گے تو کیسے یہ کوہرام مچے گا آپ دیکھیں ہماری اس اگلی ایکسکلیوزیف رپورٹ سے دو فرنٹ دو دشمن اور دونوں کو کام تمام کرنے کے لیے اسکائی ہنٹر اب تک ہندوستان کے پاس تین فالکر نووکس تھے جنہیں ایل او سی پر تینات کیا گیا پارڈر پار موجود آتک وادی اجوں اور پاکستانی سینہ کی ناپاک سازشوں پر فل سٹاپ لگانے کے لیے اس کے علاوہ ڈی آڈیوں نے بھی دو آواکس بنائی تھے لیکن وہ صرف دو سو چالیس دگری کی کبرش کر سکتا تھا اتنا ہی نہیں ان آواکس کی رینج بھی کافی کم تھی خریب دھائی سو کلومیٹر کی پاس سوتروں کے مطابق اس ڈیل کو لیکر شمنترالے کی انٹرنل کمیچی میں چرچہ ہو چکی ہے اور جلد ہی سے کیمنٹ آن سیکیورٹی کے سامنے آنتم منظوروی کے لیے پیش کیا جائے گا جس میں ہری جھنڈی ملتے ہی بہت کم سمیہ میں اسرائیل آواکس ہندوستان کو سوپ دے گا ٹھیک ویسے ہی جیسے اس کے پہلے سوپ چکا ہے آواکس روسی ایلیوزن سیونٹی سکس ہیوی لفٹ یئرکرافٹ پر لگے گا بھارت نے اسرائیل سے اس طرح کے تین سسٹم پہلے بھی خریدے ہیں پہلے میلے تینوں آواکس بھارتی وائیو سے نہ آپریٹ کرتی ہے لیکن نئی جھیل میں ملنے والے آواکس پہلے سے کہیں زیادہ طاقتور ہوں گے جس سے لمبی دوری تک کئی پرکار کے فلائنگ آبجیکٹس پر نظر رکھی جا سکتی ہے جن آواکس کو لے کر بھارت ڈیل کر رہا ہے اس سے نہ صرف چین اور پاکستان کی سرحت پر بڑھ رہا آسمانی خطرہ کم ہوگا بلکہ نظر زمین پر بھی ہوگی اور یہ تقنیق حاصل کرنے والا ایشیا میں بھارت پہلا دیش ہوگا فالکن آواکس کو اسرائیل نے ہی وکست کیا ہے فالکن رڈار سسٹم آسمان سے ستیک نظر رکھتا ہے ڈرون ایئر کرافٹ اور کروز میسائل پتہ لگاتا ہے آواکس دشمن آپریشن پر پینی نظر رکھ سکتا ہے اصل میں فالکن آواکس سے کمی اس لئے محسوس ہو رہی ہے کیونکہ ونگ گمانٹر ابنندر کے مگ 21 کو پاکستانی آواکس نے ہی نیڈٹ کیا تھا تب سے اس پر بات تو ہوئی لیکن سمجھ ہوتا نہیں ہوا اور اب اس کی کمی کو پورا کرنے کا پورا بلیوپرنٹ تیار ہو چکا ہے جو کہ پاکستان اور چین دونوں آواکس سسٹم سے لیس ہیں مثلا پاکستان کے پاس نگے بانی کرنے والے سات پلیکفارم ہیں چین سے حاصل زیڈ ڈی کیس ڈی رو تھری نیا آواکس بھی موجود ہے پاکستان ایسے تین اور پلیکفارم حاصل کرنا چاہتا ہے وہی چین کے پاس نگے بانی کے لیے 20 سے زیادہ آواکس ہے چین کا لیٹس KJ500 آواکس زیادہ طاقتور ہے